اب ان چیزوں کو جتنی تفصیل کے ساتھ ہم بتا رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہم برائی سے بچ جائیں برائی سے بچ جائیں جادو جنات کے اثرات سے بچ جائیں اور جو صحیح چیز ہیں اس پر عمل پیرا ہو لوگ پریشان رہتے ہیں کیا کریں اور مختلی طرح کے لوگ غلط طریقے سے علاج کر کے لوگوں کو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ لوگ پریشان حال رہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائیں تو شریعت میں جب یہ باتیں ہاں ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن و حدیث کے باتوں کو آپ تک پہنچائیں یہ ہماری ذمہ داری ہیں دوسری بات یہ ہے شرک و کفر سے آپ کو بچائیں اس کے ذریعے سے یہ نہیں کہ جادو کیسے ہوتا کیسے کیا جاتا ہے تو آپ کو یہ جادو ہم سکھا رہے ہیں نہیں جادو سکھا نہیں جا رہا بلکہ اس سے روکا جا رہا ہے کہ نہیں کرنا قل اوحی ایلی انہو استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا انہ سمعنا قرآنا عجبا حضرات اگرامی جادو اور جنات کی حقیقت اور علاج کے تعلق سے بات چل رہی ہے جادو کی مختلف قسمیں ان کی علامات اور ان کے علاجات کے تعلق سے بات چل رہی ہے اس زمن میں ہم نے تقریباً پانچ طرح کے جادو اور ان کے علامات اور علاج معلوم کیے جادو کی چھٹی قسم ہے سہرِ ہواتف یعنی چھیک و پکار ایسا جادو جس کی وجہ سے وہ ڈراؤنی آواز سنے چھیک و پکار آؤ بکا سنتے رہے اس کی کچھ علامات یہ ہیں کہ اس کو خوفناک خواب مسلسل آئے ڈراؤنا خواب خوفناک خواب مسلسل اس کو آئے خواب میں اسے یوں لگے جیسے کوئی اس کو پکار رہا ہے آواز دے رہا ہے پکار رہا ہے اور کبھی حالت بیداری میں بھی کچھ آوازیں سنائی دے یا کوئی شخص نظر آئے کہیں کچھ آواز اس کو سنائی دے کسی اور کو سنائی نہ دے لیکن اس کو آواز سنائی دے غائب سے اور دل میں وسوس آنا بار بار مختلف طرح کے خیالات وسوسے دل میں آنا اور دل میں گھٹن محسوس ہونا مطلب ایک طرح کے قلق و استراب کی قیفیت دل میں کوفت اور گھٹن ہونا کوئی پریشانی کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کو چیزے چین نہیں ہے سکون نہیں ہے گھر میں ہے باہر ہے کام کاج میں ہے لیکن سکون نہیں ہے ایک طرح کی قیفیت کوفت کی قیفیت یا پریشانی اور قلق و استراب کی قیفیت اس کے دل پہ تاری ہو اپنے دو صحباب سے بات کرتے ہوئے شک کرنا شبہ کرنا شک و شبہ کی بہت زیادہ وہ عادی ہو جائے خواب میں اس کو یوں لگے کوئی بلندی سے اس کو گرا رہا ہے یا کوئی چوٹی سے لے جائے اس کو پھینک رہا ہے یہ خواب میں اس کو موزی جانور دکھائے دیں ساپ ہیں درندے ہیں یہ اس کو ڈس رہے ہیں بھگا رہے ہیں اس کا پیچھا کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس طرح کے جادو کو سہرِ حواتف کہا جاتا ہے تو اس کا بھی علاج وہی ہے جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے معلوم کیے کہ سہرِ تفریق میں اس طرح کے علاج ہوتا ہے اس میں بھی اسی طرح کا علاج کرنا چاہیے خصوصی طور پر سوتے وقت اس کو چاہیے سوتے وقت اس کو چاہیے کہ یہ عمل مسلسل کریں پابندی کے ساتھ کیا کریں عزو بنائیں سونے سے پہلے عزو بنائیں اور ممکن ہو سکے تو بہتر ہی ہے کہ آج کل تو لیٹ سوتے ہیں کہ آپ دو رکعت تحجد پڑھیں یا چارکہ تحجد پڑھیں آپ کو ممکن ہو تو اگر آخری رات میں نہیں اٹھ رہے ہیں تو کیونکہ تحجد آپ شروع رات میں بھی پڑھ لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد وطر پڑھیں وطر پڑھنے کے بعد دستر پہ جائیں تو آپ سب سے پہلے آیت القرصی پڑھیں آیت القرصی پڑھیں آمن الرسول پڑھیں آیت القرصی آمن الرسول ایک بار پھر اس کے بعد تین قل قل ہو اللہ واحد قل عود برب الفلق قل عود برب الناس یہ پڑھیں اپنے ہاتھ دونوں ہاتھوں میں پھوکیں پھوکنے کے بعد سارے جسم پہ اس کو مل لے اس کے بعد یہ عمل دوبارہ کریں لیکن سیکنڈ ٹائم آپ صرف تین قل پڑھیں آیت القرصی اور آمن الرسول پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر تھارڈ ٹائم بھی ایسے ہی کریں تین قل پڑھیں اور ہاتھ میں دم کر کے سارے جسم پہ مل لے اور جو سونے کی دعا ہے وہ دعا پڑھ کے سو جائیں اور خصوصی طور پر سونے کے بعد وہ سوتے وقت یہ دعا ضرور پڑھیں بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ وَضَعْتُ جَمْبِي اللہُمْ اَغْفِرِ لِذَمْبِي اور وَقْسَ شَيْطَانِي وَفُقَّ رَحَانِي وَجْعَلْنِي فِي النَّدَعَ الْعَعْلَى جس کے معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ تیرے نام سے میں سونے جا رہا ہوں میں نے اپنا پہلو تیرے نام سے رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ تُو میرے گناہوں کو خطاہوں کو معاف فرما اور میرے شیطان جو اندر ہے اس کو زلیل رسوا کر دے اس کو زلیل رسوا کر دے اور میرے پاس مجھے جو بندی شگرہ کیا گیا اس کو تُو دور کر دے اس کو کھول دے اور تو مجھے جو اونچے لوگ ہیں اچھے لوگ نکوکاروں میں شمار فرما تو اچھی دعا ہے اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور مسید جو رکیہ کی آیتیں ہیں ان کو پڑھیں اور دم کریں پانی پیئے اور جو جیسے کلونجی ہے خجور ہے اور شہد ہے ان سے بھی علاج کیا کریں مسلسل یہ کام کریں انشاءاللہ اللہ کے مرضی سے شفاہ ملے گی سہر کی ساتوی قسم ہے جادو کی ساتوی قسم ہے سہر امراض اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے بیماری والا جادو وہ جادو جس کے ذریعے سے مختلف طرح کی بیماریاں آتی ہے جادو کی وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہے اس کی کچھ علامات یہ ہیں کہ جسم کے کسی پارٹ میں کسی عزو میں مسلسل درد رہنا پریشانی رہنا جسم میں کسی طرح کے کوئی جراسم نکل آنا پھوڑے پھونسی اس کا علاج نہ ہو مسلسل علاج کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر لوگ دیکھیں مختلف بڑی کل علاج کرا رہے ہیں لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا وائرس ہے کیا بیماری ہے کیا پریشانی ہے لیکن جسم میں پریشانی اس کو ہے کہیں پھوڑا پھونسی نکل گئی ہے نکل گیا ہے اور کئی پھوڑا ہے کئی پھونسی ہے یا کبھی کسی طرح کے کوئی جسم میں الگ طرح کی کیفیت ہے کوئی چینجے سے کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا اس کو فیڈس کی بیماری دورے دورے سے آنا دورے دورے سے آنا اسی طرح سے جسم کے عزو میں سے کوئی حصہ بے حصہ بے حرکت ہو جانا یعنی اس کو فارج کی بیماری میں اپتلا کر دیا جائے تو جسم کے کوئی حصہ بے حرکت ہو جائے بے حصہ ہو جائے اسی طرح سے مکمل جسم ہی بے حرکت ہو جائے تو بہتر کچھ حصہ یا مکمل جسم اور ایک اس کے علامت یہ کہ ہوا سے خمسہ جو فائی سینسس ہیں جو سنگنا دیکھنا کان سے کرنا اور جو ہے اسمیل کے ذریعے سے ٹیسٹ کے ذریعے سے ذائقہ یہ جو اس کے ہوا سے خمسہ ہیں جو سینسس ہیں وہ کام نہ کریں یا تو پورے کے پورے یا بعد موہ میں رکھو کچھ بھی ذائقہ نہیں ہے کچھ بھی ذائقہ نہیں ہے یا اس کو سنگے تو کچھ بھی اس کو کوئی سینٹ کوئی اس کو نظر ہی نہ آئے بدبو ہو کچھ بھی معلوم نہ ہو تو اسی طرح سے کچھ اس کے اور علامتیں ہیں یا مختلف طرح کہ بیماریوں میں مختلع ہو جائیں بیماریاں کبھی اس طرح سے روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور کبھی جو ہے انسان حالات سے ماہول سے متاثر ہو کے بیمار ہوتا ہے تو دونوں طرح سے علاج کرنا چاہئے میڈی کے لئے علاج کر رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو سمجھ لینا کہ اب کچھ سہر کا جادو جنات کا معاملہ ہے اب اس کو روحانی علاج کی طرف قرآن کی طرف آنا چاہیے کیونکہ اللہ نے قرآن کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے اللہ نے سرہ بن اسرائیل میں فرمایا وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَا لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْا وَشِفَا یہ قرآن جو ہے شفا ہے شفا ہے قرآن کے ذریعے سے شفا حاصل کریں شفا طلب کیا کریں اور جو غیر شریع طریقہ ہے اس کی طرف نہ جائیں غیر شریع طریقہ ہے اس کی طرف نہ جائیں جیسے کہ ہم نے اسے پہلے بھی معلوم بتائے ہیں کہ جادو کا علاج جادو سے نہ کریں حرام کامِ حرام چیز سے اس کا علاج نہ کریں یہ شرک ہے جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے اور اس کے ذریعے سے جادو کے ذریعے سے علاج کرنا کروانا یہ بھی کفر ہے شرک ہے ان سے پریز و گریز کرنا ہے اب ان چیزوں کو جتنی تفصیل کے ساتھ ہم بتا رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہم برائی سے بچ جائیں برائی سے بچ جائیں جادو جنات کے اثرات سے بچ جائیں اور جو صحیح چیز ہیں اس پر عمل پیرا ہو لوگ پریشان رہتے ہیں کیا کریں اور مختلی طرح کے لوگ غلط طریقے سے علاج کر کے لوگوں کو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ لوگ پریشان حال رہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائیں تو شریعت میں جب یہ باتیں ہاں ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن و حدیث کے باتوں کو آپ تک پہنچائیں یہ ہماری ذمہ داری ہیں دوسری بات یہ ہے شرک و کفر سے آپ کو بچائیں اس کے ذریعے سے یہ نہیں کہ جادو کیسے ہوتا کیسے کیا جاتا ہے تو آپ کوئی جادو ہم سکھا رہے ہیں نہیں جادو سکھا نہیں جا رہا بلکہ اس سے روکا جا رہا ہے کہ نہیں کرنا ہے جیسے امین و حدی الامہ اس امت کے جو امانت دار ہیں خدافہ بن یمان رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں لوگ نبی کو خیر کے بارے میں پوچھتے تھے میں نبی کو شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ شر کیا ہے کیوں مخافتہ انعقعافی تاکہ میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں یہ برائی ہے یہ شر ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے ہمیں پتا بھی نہیں ہے تو مبتلا ہو جائیں گے اس لیے بتانے کے لیے ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کفر ہے لے جاتا ہے جادو جس کے ذریعے سے کرتے ہیں یہ میں نے شروع میں بتایا کہ اس وقت تک کوئی جن غلط جن کسی انسان کی مدد نہیں کرے گا جب تک اس کو کافر و مشک نہ بنائے تو یہ تو شر کو بتایا جا رہا ہے کہ شر یہ یہ ہے شرک کے بارے میں بیان کیا جا رہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ شرک کرو شرک آپ کو سکایا نہیں جا رہا بلکہ شرک سے آپ کو چوکنہ کیا جا رہا ہے تو ابھی جو یہ جادو جنات کے تعلق سے تفصیل سے بتایا جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے بھئی کیسے کیسے ہوتا تاکہ آپ احتیاط کریں آپ کو احتیاط کرانے کے لیے آپ کو پریز و گریز کرانے کے لیے کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے اب یہ جو سہر امراض ہیں اس کا علاج کیا ہے اس کی علاج کیسے کریں سہر امراض کے علاج اسی طرح سے ہم کو کرنا ہے جس طرح سے سہر تفریق میں بتایا گیا قرآن کے جو رقیہ کی آیتیں ہیں ان کو مسلسل پڑھا کریں پھر اسی طرح سے شفا والی جو آیتیں ہیں ان کو پڑھا کریں شفا والی آیتیں خصوصی طور پر ایوہ علیہ السلام کے جسم میں پوڑی پنسیا ہو گئی تھی انہوں نے یہ دعا مسلسل پڑھی ہے تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے اَنِّمَسَّنِيَدُّرْ وَأَنْتَأَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اَنِّمَسَّنِيَدُّرْ وَأَنْتَأَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اے اللہ تعالی مجھے تکلیف پہنچی ہے تو رحم کرنے والا ہے تو رحم کرنے والا ہے تو یہ مسلسل پڑھنا چاہیے اور خصوصی طور پر جو شفا کی آیتیں ابھی میں نے پڑھا اسراب بن اسرائیل کی جو آیت ہیں اس کو پڑھیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوَ الشِّفَاءِ یہ جو شفا والی آیتیں ہیں دعائیں ہیں ان کو مسلسل پڑھا کریں مسلسل پڑھا کریں اور جن چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے زمزم کا پانی ہے بارش کا پانی ہے اجوہ خجور ہے کلونجی ہے اور شہد ہیں ان چیزوں کا استعمال کیا کریں گھر کے ماحول کو نیک بنایا کریں گھر سے غلط چیزیں جو ہیں ان کو دور کیا کریں ان کو دور کیا کریں کیونکہ یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ گھر کا ماحول دینی والا ہو شیطان کو بھگانے والا ماحول ہو شیطان کو حاضر کرنے والا ماحول نہ ہو کیونکہ جتنا شیطان کو حاضر کرنے والا ماحول ہوگا اتنے شیطان اور زیادہ بسہرہ اور اڈا بنائے گا اس لئے ہمیں ان چیزوں سے گریز و پرہیز کرنا چاہیے اب یہ جو سہرِ امراض یہ کیسے ہوتا ہے پہلی بات جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو جادوگر اپنی مرضی سے جو چاہے جس کو چاہے بیماری نہیں دے سکتا ہے اللہ کی مرضی سورہ بقارہ کی جو آیت نمبر ایک سو دو ہے اس میں ساری تفصیلات ہیں اللہ نے اس میں فرمایا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو یہ جادوگر اپنی مرضی سے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہو پھر اس کے بعد اگر مقتلع ہو جائے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر غلط راہوں پہ نہ جائیں بلکہ صحیح طریقے سے علاج کریں سبر کرتے رہیں اللہ مسئیبت میں تکلیف میں بیماری میں سبر کرنے پر بہت بڑا عجر رکھا ہے مومن کے پیر میں کانٹا چھپتا ہے اس میں سبر کرتا تو عجر ملتا ہے بڑی سی بڑی بیماری آ جائے تو اللہ تبارکتالہ بہت عجر دیتا ہے جسے ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کیے ہیں دعا کیجئے رب العالمین سے اللہ تبارکتالہ ہمیں اور آپ کو تمام طرح کے جادو اور جنات سے محفوظ رکھیں اللہ تبارکتالہ ہمیں اور آپ کو اور طرح کے پریشانیوں سے نجات تتا فرمائے آمین سوانک اللہ محمدکا شہدو اللہ الہی اللہ انتا استغفر قطو بلائک صلی اللہ علیہ وآلہ محمد